اسلام علیکم جی دوستو اگر آپ کے پاس ایک کیسورہ مشین ہے اور آپ اس میں اپنے ڈاکومنٹ کو سکین کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اسے سکین کر سکتے ہیں اور اس کو یویز بی میں ڈائرک سیو کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی تسک الفہ پینتیسو آئی کیسورہ مشین ہے ابھی میں اس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس میں کس طرح اپنی ڈاکومنٹ کو سکین کریں گے اور ڈائرک یویز بی میں سیو کریں گے کیونکہ کبھی کبھی آدمی کے پاس کچھ کام ہوتا ہے سکول والکا یا مدرسو یا کاریج انیورسٹی کی سٹوڈین آتے ہیں وہ اسے سکین کرتے ہیں کہ مجھو ڈاکومنٹ سکین کریں تو آپ آسانی سے وہ ڈاکومنٹ کو سکین کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک یویز بی ہونی چاہیے یویز بی ہونی چاہیے یوز بی کو یہاں پر انٹر کریں گے میں بتانے جا رہا ہوں یہاں پر انٹر کرنے کے بعد توڑی سی انتظار کریں انتظار کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپشن ہوگا آپ نے یہاں پر یہ اس پر کلک کرنا کرنا ہے یہ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یوز بی شو ہوگا تو اب یہاں پر آپ کا جو میری کارڈ ہے یعنی جو یویز بی آپ نے ڈالا ہے یہ شو ہوگا تو یہاں پر آ کر یہ بات بھی ذہن نشین رکھے کہ یوز بی میں آپ نے پہلے سے ایک فولڈر بنانا ہوتا ہے ایک فولڈر بنانا لیتا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو اپنے ڈاکومنٹ کو جب سکین ہو جائے تو آپ کو پریشانی نہ ہو کہ وہ میرا سکین کیا ہوا ڈاکومنٹ کہا گیا تو آسانی کے لیے وہاں پر فولڈر بنائیں فولڈر بنانے کے بعد میں نے فولڈر بنایا ہے اب آئی اس پی ٹک لگائے ٹک لگانے کے بعد میں اوپن کرتا ہوں اب ہی اس میں میں نے ڈاکومنٹ آلڈی سکین کیا ہے اب دوسرا ڈاکومنٹ سکین کرتا ہوں تو یہ سب کلنے کے بعد یہاں پر نیچے آ کے سٹور فائل پہ کلک کرنا ہے سٹور فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سکرین شو ہوگا جائیسے سکین شو ہوگا اب یہ آپ کے ویسے ہی سیٹنگ ہے جیسے آپ پروڈ سٹیٹ کرتے ہیں کسی کو ڈاکومنٹ سکین کرتے ہیں لیکن یہ دو بات ہی زیادہ نشین کر لے فنکشن پہ آ جائیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے سکین کا آپشن کھولنا ہے کیونکہ اگر ایک کپی آپ نے سکین کرنا ہے پھر تو آسان ہے کوئی بھی چینجنگ نہ کرے اگر ایک سے زیادہ کپی آپ نے سکین کرنا ہے تو یہاں پر کنٹنیو سکین کے آپشن کو اوپن کرنا ہے آن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر فائن نیم یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو ہٹانا ہے آپ نے آپ کی آسانی کیلئے ڈاکومنٹ کو ہٹانے کے بعد یہاں پر ڈائریک بس ون لے کے صرف ایک اور اس کو سیو کرے اوکی یہاں پر جاب نمبر نہیں چاہیے جاب ٹائم نہیں چاہیے صرف سادہ کے حساب سے اپنے اوکے پر کلک کرنا ہے اب دوسری بات لے گئی اگر آپ سے اپ کے شاگرد یا آپ کے جو گاک آ جائے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کو پیڈے فائل میں دے دے یا جائی پی جی فائل میں دے اپنے کیا کرنا ہے یہاں پر فائل فرمیٹ پر جانا ہے یہ دیکھو فائل فرمیٹ جس فائل میں آپ کو چاہیے وہ فائل آپ نے منتحب کرنا ہے اگر آپ کو جائے پی جی میں جائے تو یہ لیکھو پیڈے اپ میں چاہیے لیکھو اصلاح سا طریقہ ہے پیڈے اپ میں چاہیے اب آپ نے یہاں پر اوکی پکک کلک کرنا ہے اوکی پککک کرنے کے بعد اپک سرچ پر آ جائے ابھی میں آپ کو ڈاکومنٹ ایک سکین کر کے بتاتا ہوں جیسے کہ یہ ایک فائل ہیں ابھی میں سکین کر کے دکھاتا ہوں ابھی میں اس پہ رکھتا ہوں یہ دیکھ لو ابھی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ہے بس صرف سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو سکین ہوتا جائے گا ابھی دوبارہ اسی طرح رکھتا ہوں کیونکہ اور پیج بس نہیں کرنا ہے صرف ایک پیج میں دو دفعہ کرنا ہوں ابھی دوبارہ سکین دوبارہ دیکھو ساتھ طریقہ ہے سکین ابھی اپنی فینش پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کی پروسٹیٹ مشین میں کرتے ہیں وہی ساتھ اصل طریقہ ہیں ابھی اپنی یوز بی کو نکالنا ہے بس سکین ہو گیا یوز بی کو نکالے توڑا سا میں کمپیوٹر پہ جاتا ہوں ویڈیو کو سکیپ کرتا ہوں تو جی ناظرین میں نے اپنی یوز بی کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیک کیا ابھی آپ کو میں یہ فائل اوپن کر کے دکھاتا ہوں اچھا میں نے اس فائل میں سیو کیا تھا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائل سارے سیو ہو گئے یہ دیکھ لو کیسے خوبصورت انداز سے یہ سیو ہوتے ہیں فائل امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گے آخر میں آپ سے ایک دارش ہیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے ہمارے دارش موبائل زون یوٹیوب کا چینل ہے وہاں پر کمنٹ کریں ہم آپ کو فل گائیڈ دیں گے اگر آپ نے ویڈس اپ پہ بات کرنی ہے اس کے ذریعے بھی ہم آپ کی حتمت کے لئے حاضر ہیں تو بندرنا چیز آپ سے گزارش کرتا ہے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے حوصلہ وزائی کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے مزید اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے صحت بنی رہیے انشاءاللہ امید ہیں آپ رہ پائدہ ہوگا